اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نیڈا ارشد نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس پر دوسری ٹی ٹوئنٹی میں پروٹیز نے شاہینوں کو چھے وکٹو سے شکست دے دی پاکستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی جنوبی آفریقہ کے جانب سے ریزر ہینڈریکس اور وان ویل جانٹ نے بیالیس بیالیس رنز سکور کی پاکستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان تیسر اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا ڈسکا میں نون لیگ کے جلسے میں عظمہ بخاری کنٹینر سے گر کر زخمی لیگی رہنما کا سیڑیوں سے اترتے ہوئے پاؤں فسل گیا اسپتال منتقل ذرائع کے مطابق عظمہ بخاری کو کمر اور ٹانک میں چھوٹے آئیں سیال کوٹ کے حلقہ این اے پچھتر میں زمنی انتخابات کی تیاریاں زور اشور سے جاری ڈسکا میں نون لیگ کی جانب سے سیاسی طاقت کا مظاہرہ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا جلسے سے خطاب جہاں ووٹ ڈالے جائیں گے نون لیگ جیتے گی سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ کا راستہ ہم روکیں گے مریم نواز کی ڈسکا روانگی سے قبل گفتگو کہا ویڈیو بنانے پیسے دینے اور لینے والے یہ خود ہیں جب انہیں ٹائمنگ مناسب لگی ویڈیو جانی کر دی اپوزیشن کے دو ہزار چھے کے مہائدے میں اوپن بیلٹ کا ذکر تھا ان کو دس سال ملے انہوں نے اوپن بیلٹ پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا وزیر اطلاع شبلی فراس کی کڑی تنقید کہا اپوزیشن والے نہیں چاہتے سیاست میں پیسے کا عمل دخل ختم ہو سینٹ انتخابات دو ہزار اٹھارہ سے متعلق ویڈیو سکینڈل وزیر اعظم کی تشکیل کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اطلاع فواد چودری شیری مزاری اور شہزاد اکبر پر مشتمل کمیٹی نے ٹی او آرز بنا لیے میڈیا پر ویڈیو جاری کرنے والے صحافیوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ بڑے دنگل کی بڑی تیاریاں سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانی کی تاریخ میں دو روز کی توسی کاغذات نامزد کی پندرہ فروری تک جمع کرائی جا سکیں گی پولنگ کی تاریخ میں کوئی رد و بدن نہیں ہوگا نامزد امیدواروں کی فہرز سولہ فروری کو جاری ہوگی تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن کے لیے مزید نام فائنل کر لیے سن سے فیصل باوڑا، سیف اللہ عبدو، پنجاب سے سیف اللہ نیازی اور اجاز چودری امیدوار ہوں گے کے پی سے شبلی فراز، سانیہ نشتر، فرجانہ جاوید، بلوچستان سے عبدالقادر کا نام فائنل اسلام آباد سے حفیظ شیخ فوزیہ ارشد کے نام کا قرآن نکل آیا سینر انتخابات کی گہمہ گہمی کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے سلیم مانوی والا، شیری رحمان، تاج، حیدر، جام مہتاب اور دیگر نے کاغذات جمع کرا دیے ایمکیم پاکستان کے رو سدی کی، فیصل صفزواری، ڈاکٹر زفر کامالی اور خالدہ عطیق نے بھی نامزدگی فارم جمع کرائے پی ٹی ایم کے مشتر کا امیدوار یوسف رضا گلانی نے کاغذات جمع کرا دیے الیکشن کبیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کبھی ہارس ٹریڈنگ پر یقین نہیں کیا آئین کے مطابق الیکشن ہوگا تو لوگ زمین کے مطابق ووٹ دیں گے بلوچستان سے سینر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی فارم جمع کرانے کا سلسلہ جے یو آئی کے عبدالغفور، حیدری، خلیل بلیدی، کامران، مرتضیٰ اور حیمن داس نے کاغذات جمع کرا دیے دیگر امیدواروں کے فارم بھی جمع اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک، نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فون اقرابتوں میں پیش رفت آصف زرداری نے لیگی قائد کو ان ہاؤس تبدیلی پر قائل کر لیا نون لیگ نے آمادگی ظاہر کر دی جنوبی وزرستان حملے کے دو شہدہ آبائی علاقوں میں سپردخاق، سپاہی عبدالعزیز کی سرگودہ میں فوجی عزاز کے ساتھ تطفیل شہید آتف جانگیر گجر خان میں آسودہ خات، پاک فوج کے دستو کی شہدہ کو سلامی ساف پانی کمپنی ریفرنس میں بڑی پیش رفت احتساب عدالت میں شہباز شریف کی بیٹی رابیہ امران اور دامان کو اشتہاری قرار دینے کے اشتہار آویزہ دونوں کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر کاروائی کا غاز کر دیا گیا وزیراعظم کی جانب سے ارکانی اسیملی کو ترقیاتی فرض جاری کرنے کا کیس میں حیران ہوں مجھے ابھی تک آرڈر کی فائل موصول کیوں نہیں ہوئی فیصلہ میڈیا کو جاری کرنے کا آرڈر کس نے دیا جسٹس فائز عیسیٰ کا سوال وزیسٹرار سے تحریری فیصلے کی کامپی طلب کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ حملے کے بعد بکلہ کی پکر دھکر سے مطالق کیس کی سامات جسٹس اتھرمنونلہ نے ریمارکس دیے سب کو پتا ہے کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا سب وکیل تھے باہر سے کوئی نہیں تھا فیصلہ آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک سو ستر اکر زمین باگزار کرا لی گئی وفاقی وزیر مراد سعید کا ٹوئٹ کہا نونلی کی قیادت لوٹ مار قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتی رہی کراچی میں ملیر پولیس کی کاروائے شیر خوار بچوں کو نشاور عدویات پلا کر بھیک مانگنے والی اٹھتر خواتین اور مرد گدہ گروں کو گرفتار کر لیا گیا ملک بھر میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دران مزید اٹھاوہ نموات ایک ہزار دو سو باسٹھ نئے کیسس رپورٹ مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار چھے سو پچیس ہو گئی ڈیرن سمائل خان کے وائیڈ لائف پارک سے تیم قیمتی ہرن چوری مقدمہ درس پارک کے دو چوکیداروں سمیت متعدد افراد نامزد ایک کشمیری گرفتار نامعلوم مقام پر منتقل انتناک میں دم گھٹنے سے ماں اور بچہ جان کی بازی ہار گئے حفیظ کی جانب سے محمد ازوان کو نمبر ون وکٹ کیپر قرار دینے پر پروفیسر اور سابق کپتان سرفراز میں تلخی پی سی بی کا نوٹس سرفراز احمد نے رد عمل دیا تھا کہ جسے موقع ملتا ہے نمبر ون بن جاتا ہے محمد عامر بھی سرفراز کی حمایت میں بول پڑے کہا لوگوں کا کام ہے فضول بولنا اور سہرائے چولستان میں جیپ ریلی جاری ستر سے زائد ڈرائیورز اپنی مہارت کا لوہاں بنوانے میں مصروف کون بنے گا ریس کا سلطان فیصلہ آج ہوگا نیوز سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیل بک پیج www.ptv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر www.btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک